نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نام زینب کنیت ام الحقم اور ان کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن قزیمہ سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحب ذاتی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی ذات ان کی بہن بھی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے حوالے سے پہلے واقعہ آپ سب نے قرآن میں بھی پڑھ رکھا ہے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے حوالے سے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رہنمائی کی گئی اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حادثہ کے نکاح کا پیغام وحی کے حکم کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو بھیجا قریش کے افراد ہونے کی وجہ سے ایک تفاخر ایک گھرانے کا اور ایک قبیلے کا تفاخر اور ایک وینٹی کا تصور جس کی وجہ سے اہل خانہ نے تو انکار کیا ہی کچھ حد تک لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بزاتے خود انکار کیا اور وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ انہیں نے کہا انا خیر امین کہ میں تو بہتر ہوں نصب کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ سے کہ وہ غلام تھے شاہے ازاد کردہ غلام تھے لیکن غلامی تو بہرحال غلامی ہی سمجھے جاتی تھی اس دور میں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ انا ایم القریش کہ میں تو قریش کے شریف زادی ہوں اور میں ان سے بہتر ہوں ایک تکبر ایک تفاخر ایک خاندانی تعصب یہ اڑے آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا بیغام اس کے انکار کی وجہ بن گیا یہ ہے تکبر اور تعصب کا انجام ایسے ایسے افراد اور ایسے گھرانوں کے اندر بھی جب تکبر آ جائے تسا تاثب آ جائے انانیت کا معاملہ آ جائے تفاخر کے جذبات آ جائے تو یہ کیسی نافرمانیوں کی طرف مائل کرتے ہیں اپنے دل کو اس گندے جذبات سے ضروری پاک کیا کر اپنا محاصبہ بھی ضرور کیا کر پھر قرآن کا حکم آیا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر کسی کے لیے کیا خیارہ اختیار نہیں رہتا قرآن اور خدیث کے حکم کے آنے کے بعد اپنے اختیار سے دستبردار ہونے کی تعلیم اور یہ پیغام جب آیا تو فوراً اپنا محاصبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور پھر وہ واقعی اپنے اس اختیار سے دستبردار ہو گئی بہت بڑا پیغام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے نکاح کے پیغام کا انکار کیا پھر اس انکار سے دستبردار ہو گئی اس نکاح کے پیغام کو اس قریش کی شریف زادی کے لیے ایک آزاد کردہ غلام کے نکاح کے پیغام کو محص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کر کے مان لینا امت کی بیٹیوں اور ماں کے لیے سمینا وہ عطوانہ کا بہت بڑا پیغام ہے حکم آسان نہیں تھا ماننا سوشلی سائیکلاجکلی ایکنومکلی ایموشنلی خارلی خاص سے مشکل تھا مالی درجہ معاشی درجہ ذینی فرق موجود تھا لیکن اس کے باوجود کتنا بڑا پیغام اور سورہ نور اور احضاب کے احقامات کے درمیان یہ واقعہ امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کو وہ جو سورہ احضاب کے آخری رکوع کا حکم ہے نا یدنین علیہ ہن من جلابی بہ ہن اس کے ساتھ کیا ریپریکشنز آتی ہیں سوشل سائیکلاجکل ایموشنل میبی سم ٹائمز ایون ایکنومکل یہ واقعہ سکھا دیتا ہے ان آیات سے پہلے یہ واقعہ سکھا دیتا ہے بتا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چاہے تم پر معاشی مالی کتنی بڑی زد کی ہونا لگانے تمہیں تسلیم کرنا ہے امت کی ماں کا نمونہ موجود ہے کامیاب عورتوں کا نمونہ موجود ہے ایسے سرے تسلیم خم کرنا ہے اور اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جانا لیکن اس کے باوجود سورہ حساب کے وہ احکامات پڑھنے کے باوجود دستبردار ہوتا کوئی نہیں سمینا و آتوانہ کی بجائے سمینا و آسوینہ کا رویہ جو ہے وہ ڈھٹائی سے جاری رہتا ہے اپنے لباس کا تفاقر اپنی انانیت اور اپنے آپ کو معاشی اور معصدی تکلیفوں سے بچانے کی وجہ سے وہ معاملات جاری رہتا ہے حالانکہ اتنا بڑا نمونہ موجود ہے پھر نکاح ہو گیا لیکن بہرحال نبھا نہیں ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی حالات کا تذکرہ کی یا طلاق کی حوالے سے مشاورت کی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اب اس طلاق کے بعد نکاح حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو آپ کے نفس پر یہ بھاری تھا مشکل تھا بہت گرا تھا کیونکہ ایک اس سے پہلے چار ازماج مطاہرہ تکتے نکاح میں موجود تھے مسلمان مردوں کے یہ چار کی تعداد تھی اس پر اس پر منافقین کی طرف سے ایک پروپیگنڈا آنے کا امکان تھا اہلِ کتاب اپنی رشتدار اپنی رحم کے رشتوں کے ساتھ قزن ماریجز کا تصور نہیں تھا پھوپی ذات کے ساتھ ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈے اور اعتراضات کے آنے کا امکان تھا اور پھر عرب کے معاشرے اور نوم کے مطابق مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا مو بولے متبنہ کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنے کا رواج عرب معاشرے کی رکاج کے خلاف تھا قویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے بعد ایک اپوزیشن فرم آل سکولز اف تھوٹ منافقین مشرقین عرب اہلِ کتاب عرب عجم سب کی طرف سے کرٹسزم کا ایک طفاہ آنے کا امکان تھا لیکن بس اللہ نے کہا ہے ہوگا تو ہوگا اور ہوا اور آپ نے کیا اور آپ نے سر تسلیم خم کیا دوسرے موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نظر آتی حضر زید نے طلاق دی نباہ نہیں ہوا ایسے ایسوں میں بھی نباہ نہیں ہوتا جب ایک طرف ام المومنین حضر زینب بنت چخش جیسی سوالے خواہ ہو اور ایک طرف حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوالے ہو تب بھی نباہ نہیں ہوتا اگر بیوی شوہر کی قبامیت کو تسلیم نہیں کر دی اور انانیت کو پوری طرح سے اپنے دل میں سکھارج نہیں کر دی قرآن اور حدیث کے اصول ذریع اصول ہیں ان کے بغیر کامیاب گھرانے کی تشکیل ہو نہیں پاتی ہاں بس اوقات گھرانے گھسڑتے دڑپتے تو رہتے ہیں اور چلتے تو رہتے ہیں لیکن گھروں کے اندر سکون نہیں آتا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حضر زید علیہ السلام زید رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ حضاب کی آیت نمبر 38 میں فرمایا گیا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حاجت پوری کر لی تو پھر اللہ نے ان کا نکاح کروا دیا اور اس پر حضر زینب بساوقات دذکرہ کیا کر دی باقی ازواج متحرات سے ایک تفاقر کیا میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا کچھ ہوائیات میں آتا ہے کہ حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ انہاں اس وقت آٹھا گوند رہی تھی اور جب نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے وضو کیا اور اللہ سے مشابرتیں استخارہ کیا بہرحال نکاح ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پھر ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ بہت بڑی سطح پر کیا گیا تھا ولیمہ سادہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک آلی شان پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس ولیمے کے بعد وہ توام کے ٹولیوں میں لوگ آتے چلے جا رہے تھے اور کھا کھا کے رخصت ہوتے تھے کچھ حجرے میں موجود تھے اور وہ رخصت نہیں ہو رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ایک چکر ازواج متحرات کا اور پھر دوسری طرف تشریف لے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آیات ناصل کی جب آپ واپس تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلا حجاب اور پردہ حضرت زینب بنت جہش کے خجرے کے باہر مقرر کیا حضرت زینب بنت جہش کو وہی خجرہ ملا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پچھلی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے حق میں آیا تھا ان کی وفات کے بعد تو گویا کسی فوت شدہ کی چیز کو استعمال کرنا نہوست کے ساتھ بسوقات منصوب کر لیا جاتا ہے تو یہ کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب کے دین ان کی نیکی ان کے تقوی کی مطرف نظر آتی ہیں فرماتی ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی خاتون نہیں دیکھی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے افت کے دوران جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے گوائی دی تھی میں نے آئیشہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کیا خوبصورت تعلقات ہیں ایسے نازک رشتوں کے اندر بھی کیا خوبصورت حسنِ صلوق حضرت زینب کو فنِ دباغت کا علم تھا لیدر کو چمڑے کو ٹریٹ کر کے اس کو چمڑا بنانا کھالوں کی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو چمڑا اور لیدر بنانا جو آج ہماری ٹینریز وغیرہ میں ہوتا ہے اس دباغت کا علم تھا اس کے ذریعے وہ کام بھی کرتی تھی کمائی بھی کرتی تھی اور کمائی کر کے کیا کرتی تھی آج کی خواتین کی طرح اپنا گھر پر نشنے کرتی تھی اپنے بوتیکوں کے جوڑے اور اپنے پالروں کے چکروں کے خراجات پورے نہیں کرتی تھی جو مال اپنے دباغت کی آمدنی سے کماتی تھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون ملے گا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں اور امہات المومنین نے فرماتی ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے لگیں تھی اور حضرت سودہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو بتائینا کہ بہت اونچی لمبی اور فروا تھی تو ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے اور پھر لیکن بات میں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والی حضرت زینب تھی اپنی سخاوت کی بنیاد پر اب اشارے کنائے میں بات کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا طریقہ تھا 53 ایئرز کی عمر میں 60 ہجری میں فوت ہوئیں 20 ہجری میں فوت ہوئیں اور مکان کے علاوہ کوئی اور ترکے میں نہیں چھوڑا تھا اور ان سے یارہ احادیث مروی ہیں ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام برہ قبیلہ خزا کے خاندان مستلق سے تھی اور حارس بن زرار کی بیٹی تھی بنی مستلق کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی تھی اور غردہ بنی مستلق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئے تھی واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حارس بن زرار نے اپنے قبیلے بنو مستلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے جب تیاری کرنی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ نے لشکر تیار کیا آپ نے بنو مستلق والوں پر حملہ کیا اللہ کی طرف سے مدد اور فتح اور نسرت شامل حال ہوئی اور بنو مستلق کے بہت سے افراد لونڈی غلام بنا کر فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان میں حارس بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی لونڈیوں کی شکل میں مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آئیں آپ کو پتہ ہے کہ لونڈیا ایک خاص اصول اور طریقے اور قائدے اور ذابطے کے مطابق تقسیم کی جاتی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیز کے حصے میں آئیں ایک ایک بہرحال ایک سردار کی بیٹی تھی اور وہ سردار کی بیٹی ہونے کا ایک تفاخر اور وہ نجابت اور وہ شرافت جو ہے ان کو اس بات کو گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ وہ غلامی کی زندگی گزاریں تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیز سے مقاتبت کی درخواست کی اور حضرت ثابت بن قیز نے انیس اوکیا سونے کا مطالبہ کیا مقاتب آپ کو پتہ ہے مقاتبت کیا ہے کہ جو غلام یا لونڈی ہے وہ اپنے آقا سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میری قیمت ڈیسائیڈ کر دو کہ تم مجھے کتنے قیمت کے بیچ ہوگے اور اگر وہ قیمت میں تمہیں آزاد کر دوں تو پھر میں اپنی غلامی خرید دوں انیس اوکیا سونا اب غلامی میں انیس اوکیا سونا ہوں میری مدد کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مدد کی ترخواست کے لیے حاضر ہوتا تھا آپ صرف سوالوں کی کوئی خالی ہاتھ نہیں آپ مدد کے لیے پکارنے والوں کو بھی مدد کے بغیر خالی ہاتھ لوٹاتے نظر نہیں آتے جس نے جس سکل میں سوال کیا جس نے رحم مانگا آپ نے رحم کیا جس نے مافی مانگی آپ نے مافی دی جس نے مال مانگا آپ نے مال دیا جس نے دعا کے لیے کہا آپ نے دعا کی سائل کو اس کی حاجت پوری کیے بغیر لوٹانا اللہ کا بھی طریقہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز نہیں جو خود تاتہ دیتے تھے انہوں نے مافی انہوں نے رحم مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تجویز دی کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں تمہارا ذریعہ مقاطبت تمہیں دے دوں تمہیں آزاد کروا دوں اور پھر تم سے نکاح کر لو یہ احسان ہے صرف درگزر نہیں صرف مہربانی نہیں صرف دل کی نرمی اور حسن سلوک نہیں احسان کیا جا رہا ہے اپنے دشمن کے سردار کی بیٹی ایک لونڈی کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے this was beyond and over what حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا could imagine in our whiteest dreams وہ فار نسبات پر آزی ہو گئی آزاد ہوئی ذرہ مقاطبت ادا کی آزاد ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئی کچھ ہوایت میں آتا ہے کہ پھر ادھر حارس بن زرار کچھ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیت میں میری بیٹی لونڈی بن گئی ہے تو بہت سے گھوڑے اور بہت سے قیمت لے کر اپنی بیٹی کی آزادی کے لیے چلا اور رستے میں دو جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے نا ان کو چھپا دیا اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور پھر تذکرہ کیا کہ میری بیٹی کو قید کیا ہے یہ سارا مال اسباب لے لیا اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں آپ کو وحی کے ذریعے ان چھپائے جانے والے دو گھوڑوں کا تذکرہ بتایا کیا تھا آپ نے فرمایا وہ دو گھوڑے کہاں چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہیں اسلام قبول کر لیا اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیٹی کو قیدی بنایا ہے تو میں اس کے لئے مال لائے ہوں آپ نے فرمایا کہ بیٹی کو بلا کے اسے پوچھ لو اور جب حضرت جیویریا کو بلایا گیا تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ میں تیری آزادی کیلئے اتنا کچھ لے کے آیا ہوں اور مجھے سب کے سامنے غصوانہ کرنا لیکن جواب حضرت زید بن حرصہ کے جواب سے ملتا جلتا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے حضرت جیویریا سے جب نکاح کیا تھا تو ان کے سارے کے سارے قبیلے کے قیدیوں کو بھی ساتھ رہا کر دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی لئے فرمایا تھا کہ میں نے جیویریا سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لئے باعث رحمت نہیں پایا یہ وہ کچھ نکاح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنیوں کے خاتمے کے لئے کروائے گئے تھے حضرت جیویریا رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی اور بڑی ذاکرہ تھی اللہ کی حمد و سنہ تسبیح اور ذکر کرنا ان کا بہت معمول تھا ہی وہ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو رسول اللہ حضرت جیویریا رضی اللہ عنہ کو اس حال میں پایا کہ وہ کوئی تسبیح کر رہے تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور واپس آئے تو وہ اس ہی حالت میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے جو اتنی دیر یعنی جب میں گیا تھا تب بھی اور جب میں واپس آئی ہوں تب بھی تو یہ جو اتنا دھیر سارا پیریٹ اس کے درمیان لیپس کی ہے اس میں جو سارا ذکر کی ہے اس کے بدلے میں اگر میں تمہیں کچھ کلمات بتا دوں تو وہ تمہاری اس ساری نفلی عبادت سے بھاری ہو جائیں گے تو حضرت جویریا نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسا کلمہ مجھے بساقت ہم کلاس کی شروع میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بیادت ہی و عدت زینات ہی و رضا نفس ہی و زینات عرش ہی و مداد قلمات ہی یہ قلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتائے تو حضرت جویریا رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات تسبیح کے لیے بہت افضل کلمات کی شکل میں سکھائے حضرت جویریا پیسٹ سال کی عمر میں پچاس ہجری میں فوت ہوئیں اور جنت البکی ہی میں دفن ہے اور کچھ حادیث ان سے بھی منقول ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت عبو صفیان رضی اللہ عنہ ان کا نام رملہ اور ان کی کنیت ام حبیبہ تھی ابو صفیان کی بیٹی ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبیل آس تھا جو حضرت عثمان غنی کی پپی تھی تو گویا اگر ہم دیکھیں تو ام حبیبہ امیر ماویہ کی حقیقی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پپی ذات بہن بھی ہیں ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہوا دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی لیکن عبید اللہ بن جہش جب حبشہ پہنچے تو وہاں پہ اہل کتاب کے زیرے اثر آئے اور انہوں نے اسلام سے مرتد ہو کر عسائیت قبول کر لی اور صرف مرتد نہیں ہوئے صرف عسائیت قبول نہیں کی بلکہ شراب نوشی بھی کرنے لگے اور ہور وقت نوشے میں مست رہتے اس سے حضرت عمیر سلمہ حضرت عمیر حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان بھی ہوئیں غمزدہ بھی ہوئیں اور اسی حالت میں ظاہر ہے چونکہ نکاح منسوخ ہو گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشاہی میں حضرت عمیر حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن عمیہ کے ذریعے سے نجاشی کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھیجا کوئی کسی کے ہاتھ بھی نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے یہ نکاح کا پیغام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کے توسط سے حضرت عمیر حبیبہ رضی اللہ عنہ کو غریب الوطنی کی حالت میں حبشاہ میں بلا تو وہ اتنی خوش ہوئیں کہ وہ لونڈی جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی ان کے پاس اس وقت دو چاندی کے دو کنگن تھے اور سونے کی کچھ انگوٹھیاں تھی تو انہوں نے وہ فوراں ہی اتار کے اس لونڈی کو توفتہ دے دی اور پھر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب اور اور مسلمانوں کو بلائیا اور خود نجاشی نے حضرت امی حبیبہ کا نکاح پڑھا دیا گویا غائبانہ نکاح بھی پڑھایا جا سکتا ہے کماہوں کی موجودگی میں اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جب آپ خیبر کی مہم میں تشریف لے کہتے ہیں تو اس وقت پیچھے سے مدینہ تشریف لائیں اور مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بہت زیادہ عبادت بھی کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بھی داخل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بہت زیادہ ان کا درجہ بھی تھا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب ابو سفیان مکہ سے مدینہ پسلہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کے لیے مدینہ آئے تو اس وقت یہ اپنی بیٹی کے گھر بھی پہنچے اور حضرت عمی حبیبہ نے حافظات کا طریقہ دیکھیں کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کے اندر کون آئے گا کون نہیں آئے گا ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا یہ حافظات کا زبردست طریقہ حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے اپنے والد کو ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خجرے میں داخل ہونے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور اس پر ابو سفیان جو ہے اس کو بہت غصہ آیا اور غصہ پی کر وہ صرف اتنا کہا کہ تو میرے پیچھے سے بہت ہی بگڑ گئی ہے کہ نہیں ہے تو میری بیٹی لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نگاہ میں جا کہ تو میرے خلاف جو ہے وہ غصتاخی کرنے لگی اور غلط کام جو ہے وہ کرنے لگی ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز سے 65 احادیث مر بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ 44 ہجری میں 73 یئرز کی عمر میں اپنے رشتے کے جو بھائی ہیں امیر ماویہ ان کے اہد حکومت میں وہ فوت ہوئیں اور فوت ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ بھی پوچھا کہ اگر مجھ سے اپنی زندگی میں کوئی کمی کتائی ہوئی ہے تو تم معاف کر دینا رضی عائشہ نے ان سے معافی مطلب آپ دیکھیں کہ وہ مہات المومنین کے درمیان وہ کتنا پیارا سا رشتہ ہے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنا اور حسن سلوک اور درگزر اور نرمی اور محبت اور خیرخواہی کے جذبان اللہ ہمیں ان تمام کے ساتھ اپنے دلوں کی تنگی سے بچنے اور اللہ ہمیں ہاتھوں اور دلوں اور نگاہوں کی کشادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تضیقلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخبرو کابا نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسپون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سوم آمین